بارک اللہ فی علمک و عملک یہ حقیقت ہے کوئی نصیحت نہیں یہ حقیقت ہے کوئی نصیحت نہیں ماں باپ سے بڑھ کر کوئی دولت نہیں والدین کے مقام کو بتلانے کے لیے میں سمیہ ابراہیم کو آواز دیتی ہوں جو کہ ڈپلوم آول کی طالبہ ہیں وہ آئیں اور مدلل انداز میں اپنے عنوان کی وضاحت کریں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ الحمدللہ وکفا محترم و مکرم صدر اجلاس اور میری تمام معزز دینی بہنوں آج اس بزمسعید میں میری تقریر کا عنوان ہے والدین کا مقام محترم سامعین و سامعات ہماری زندگی میں کچھ ایسی شخصیات ضرور ہوتی ہے جو اپنی خوبیوں کی وجہ سے یاد رکھی جاتی ہیں وہ شخصیات ہے والدین اسلام میں والدین کا بڑا مقام و مرتبہ ہے اسی لئے اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے بعد والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم دیا ہے اللہ تعالیٰ سورہ نسائد وَعْبَدُ اللَّهَ لَا تَشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو محترم سامعات یاد رہے کہ والدین میں ماں کا دلچہ باپ پر مقدم ہے کیوں؟ کیوں کہ ماں بچے کی پیدائش اور تربیت منزبتاً زیادہ تقلیف اٹھاتی ہے اسی لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں کی خدمت اور دیکھبال کی زیادہ تاقید فرمائی ہے بخاری کی حدیث میں مروی ہے کہ ایک شخص ایک آدمی اپنی ماں کو پید پر اُڑھا کر دوافت کرا رہا تھا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے ملاقات لی تو اس نے پوچھا اے عبداللہ بن عمر کیا میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا محترم سامعات عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کا جواب سنیے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے کہا سن لے جس وقت دنیا میں آیا تھا اس وقت ماں کو جتنی تقلیف ہوئی اس تقلیف کا ایک ساس کے برابر بھی تمہیں حق ادا نہیں کیا اللہ اکبر ماں کے ساتھ اچھے سے رہنا یہ اللہ کا حکم اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اس پر شاعر نے بھی کیا خوب کہا ہے لبوں پر اس کے کبھی بدعا نہیں ہوتی لبوں پر اس کے کبھی بدعا نہیں ہوتی پر ایک ماں ہے جو کبھی خفا نہیں ہوتی اسی طرح اب صلی اللہ علیہ وسلم نے والد کے بارے میں ابن ماجہ کی حدیث میں فرمایا والد جنت کا درمیانی دروازہ ہے جو چاہے سے محفوظ رکھے جو چاہے گرہ دے اور بخاری کی حدیث میں اور ابن ماجہ میں مروی ہے کہ ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے جہاد میں شرکت کی اجازت دیجئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تمہارے والدین موجود ہیں اس نے کہا جی ہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہی کی خدمت میں رہ کر جہاد کرو لیکن آج کے موجودہ دور میں بیٹے اپنے والدین کی خدمت تو دور ماباپ کے ساتھ خسن سلوک سے پیش نہیں آتے ہیں اور بیٹوں کے لیے دولت دنیا اس قدر عزیز ہوتی ہے کہ وہ بساوقات والدین کی حقوق پامال کر جاتے ہیں اس زمد میں ابو دعود اور ابن ماجہ میں مروی ہے کہ ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس کچھ مال ہے اور میرا باپ میرے مال کا بڑا حجت مند ہے میں کیا کروں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انت و مالک لی والدکا تو عورتِ رمال دونہ والد کے لیے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسید القین کرنے کے بعد والدین کو اس حکم کی طرف توجہ دلائی انہا اولادکم اتیکم کسبکم فکلو من کسب اولادکم اب دعوت کتاب بھی ہوئی حدیثیں بردین ہزار سی بے شک تمہاری اولاد تمہاری بہترین کمائی ہے تم اپنی اولاد کی کمائی میں سے کھاؤ محترم سامیائین و سامیات قرآن و حدیث میں جہاں کہیں بھی ماں باپ کا ذکر آتا ہے تو ہمیں یہ تعالیم کلتی ہے کہ ماں باپ سے نرمی و محبت سے بات کریں اور ان کی خدمت و اتاعت کریں لیکن افسوس صد افسوس کی آج کی نئی نسل اپنے ضعیف والدین کو جنہوں نے راتوں راتوں جاک کر دنوں دنوں محنت کر کے جن بچوں کی پرورش کی جن کے اقام کو اپنا اقام سمجھا جن کی خوشیوں کے لئے اپنے خوشیاں قربان کر دی آج میں ہی اولاد اپنے والدین کی ضعیفی میں ان کا سہارہ بننے کی بجائے ان کے وجود کو اپنے لئے بہت سمجھ رہی ہے اور ان کے ضروریات کو احسان کے طور پر انجام دیتے ہوئے ان کی توہین کر رہی ہے بس میں اللہ رب العزت سے دعا گو کہ اللہ تعالی ہم تمام کو ہمارے والدین جو ہماری چندت ہے ان کی خدمت و عظمت و ان کی حفاظت کرنے کی تعفیق نایت فرمائیں آمین سمم آمین وآقرد دعانا ان الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جزاک اللہ و خیر